آگے برطب کو اہم خبر بتائیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آئندہ مالی سال کے وجڑت کی حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے وفد میں وزیراعظم مراد علی شاہ راجہ پرویز اشرف نوید کمار اور شہریڈ احمان شامل تھی اسی پر بات کریں گے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر ملک ملاقات کا حوال بتائیے گا جی وزیراعظم محمد شباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے ملاقات کی ہے اور وفد میں سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سید نوید کمار اور وزیراعظم مراد علی شاہ اور شہریڈ احمان جو وہ شامل تھے ملاقات میں ایک تو ملکی مجموعی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ملاقات میں مالی سال کا جو بجٹ ہے دوہزار چوبیس پچیس اس کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے ایک تو پیپلز پارٹی نے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی تجاویز جو ہے وہ وزیراعظم کو پیش کی ہیں درائے نے بتایا کہ وفد نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں بیس سے پچاس بیس سے پچیس سیسر تک اضافہ کا جو ہے مطالبہ کیا ہے وزیراعظم کی جانے سے کہا گیا ہے کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ کریں گے سندھ حکومت وفاق کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ کی فراہمی جو ہے وہ تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے سندھ کے نئے جو ترقیاتی منصوبوں کی فرشت ہے وہ بھی وفاقی وزیراعظم اقبال کو پیش کی گئی ہے وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کو ایک دفعہ پھر وفاقی کابینہ بیشمولیت کے حوالے سے اپنی خواہش کا عیادہ کیا ہے پیپلز پارٹی کی جانے سے وزیراعظم کو جواب دیا کیا ہے کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ جو ہے صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کریں گے پیپلز پارٹی نے بجٹ کی مجورن میں حکومت کو مکمل تعامل کی یقین دیانی جو ہے وہ بھی اس مراکات میں کروائی ہے وزیراعظم کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ ساتھ ڈار احسن اقبال صحیح مراکات ہوئی ہے یاسم ملک آپ آگاہ کر رہتے ہیں آپ کا شکریہ